ہالی ووڈ کو ستاروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اس کی مشہور ووک آف فیم پر شو بس کی سینگڑوں شخصیات کے نام کے ستارے آویزہ ہیں لیکن ان ستاروں کے علاوہ بھی ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اس انڈسٹری میں کامیابی کے لیے محنت کر رہے ہیں ساکر بل اسلام ہمیں ملوارے ہیں ادھاکارہ، مصنفہ اور ہدایتکارہ فوزیہ مرزا سے جنہوں نے اپنی زندگی کی کہانی سے فلموں کی دنیا میں جگہ بنائی ہالی ووڈ کی اس وک آف فیم پر تقریباً چھبیس سو فنکاروں کے نام کے ستارے ہیں یہاں ہالی ووڈ میں ہر سال لاکھوں لوگ اپنی قسمت آزبانے آتے ہیں انہی میں ایک ہے فوزیہ مرزا جو ایک ادھاکارہ، مصنفہ اور سٹینڈ اپ کومیڈین ہونے کے ساتھ ساتھ فلم اور ٹی وی ڈیریکٹر بھی ہیں فوزیہ کے لئے مشکلات کچھ اس لیے بھی زیادہ رہیں کہ ایک مسلمان اور پاکستانی نجاد ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ہم جنس پرستی کا اظہار کھل کر کیا اور اپنی ذاتی کہانی بتاتے ہوئے موشرے میں مختلف شراخت، رنگ نسل مذہب اور ہم جنس پسندی جیسے موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کی ہمارے کلچر میں تو یہ سی کہانیاں جو ہیں وہ سب سے پرانی کہانیاں ہیں بولدیس پیپلے ہیں موخل امپیر، بولدیس پیپلے ہیں دیسی مجھے لگتا ہے کہ ہم واپس آرہے ہیں اپنی کہانیاں پہ فوزیا نے اپنی لکھی ہوئی فیچر فلم سگنیچر موو میں شبانہ آزمی کے ساتھ ایک مسلمان پاکستانی لڑکی کا کردار نبایا جو اپنی ماں سے اپنے رشتے چھپاتی ہے اس فلم کی سکریننگ دنیا بھر میں ایک سو بیس فلم فیسٹیولز میں ہوئی جہاں اس نے تیرہ ایوارڈز بھی جیتے ہیں لیکن فوزیا کو اس پر شدید منفی ردعمل کا سامنا بھی رہا ہے اور یہاں لاوس انجلس میں ہولیوڈ کے خواب لیے نئے آنے والوں کے لیے فوزیا کا پیغام ہے ہر باندہ کا کہانی جو ہے وہ امپورٹن ہے ہر باندہ کا کہانی جو ہے وہ امپورٹن ہے ہر اگری چیزوں کے پارٹ آنے والا اگری باری دارتی ہے جل癣 لوگ مثالاا اس کے کلirs بھی رائے ہولی ووڈ کلیفورنیا